مدرسی میں ستندرتہ دوست دھومدھام سے منایا گیا ہے زوران مدرسو بدھوجہ روحن کیا گیا ساتھی مدرسہ سوڈنٹس کو دیش کی آزادی کے سنگھرش کے بارے میں جوانکاری دی گئی ہے اس کے ساتھ کی ساتھ ان سے دیش کی اکتا اور اکھنٹا بنائے رکھنے کی شپت بھی دلائی گئی ہے مدرس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہمارے بدھی جیوی تھے ہمارے ساتھ انترتہ سنانی تھے جو فریڈم فائیڈرز تھے مجاہدین آزادی تھے جنہوں نے اپنی جان کی اپنے مال کی اپنی نسلوں کی قربانی لگا کے اس ملک کو آزاد پر آیا ہم مسلمانوں کی اس ملک کے اندر ایک ہزار سال کے قریب حکومت رہی ہے لیکن ظالم انگریز جب اس ملک کے اندر معیشت اور تجارت کے بہانے سے سیاست کی اس نے کوششیں اور سرگرمیاں شروع کر دیں تو اس ملک کے بسنے والے جو علماء تھے جو اسلام کی حریت رکھتے تھے اور آزادی کا گویا کہ آزادی کی امنگ اور آزادی کی تمندہ رکھتے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ انگریزوں کی نیتوں میں بدلاؤ آ گیا ہے تو انہوں نے اس ملک کو انگریزوں کی چنگل سے آزاد کرانے کے لیے اپنے ہاں کو میدان موتا رہا دیش آج اپنا سو تنتا دیوست ماروہ منا رہا ہے 78 سو تنتا دیوست سماروہ منایا جا رہا ہے جس کو لے کر کے پورے دیش میں دیش بھکتی کی لہر دیکھنے کو مل لائی ہے تمام جگہوں پر سماروہ آئیویت کیے جا رہے ہیں کرانتیکاریوں کی دھرتی کہہ جانے والے کانپور میں بھی لگاتار سماروہ چل رہے ہیں تمام سرکاری کاریالیوں میں سماروہ آئیویت ہو رہے ہیں اسکول کالیزوں میں سماروہ ہو رہے ہیں تو وہیں مدرسے بھی اس سے اچھوٹے نہیں ہیں مدرسوں میں بھی باقاعدہ سو تنتا دیوست سماروہ منایا جا رہا ہے یہاں پر نہ کیول راشتی دھج فیر آیا گیا بلکہ اس کے سممان میں تمام گیت بھی گائے گئے جنگرمن ویجے ویسو ترنگا پیارا کہ ساتھ ساتھ تمام راشتری گیت گائے گئے کہ جس مدرسے میں ہم موجود ہیں یہاں پر کیول کانپور کے نہیں بلکہ دیش کے تمام پردیشوں کے بچے آ کر کے پڑھتے ہیں جن ہیں آج راشت بھکتی کے تمام بھاسڑ دیئے گئے اور انہیں بتایا گیا کہ وہ راشت کے جمہدار ناغریک بنے ہندو مسلم کے بیچ کی کھائی کو پٹنے کا کام کریں اور دیش کے بکاس میں یوگدان کریں ویڈیو اللہ تمہیں سنگھ ساتھ چینکی باری نوزی سٹیٹ کانپور مدرسے میں ستندرتہ دیوست دھومدھام سے منایا گیا ہے زوران مدرسوں میں دھوجہ روحن کیا گیا ساتھی مدرسہ سٹیرنٹس کو دیش کے آزادی کے سنگھرش کے بارے میں جوانکاری دی گئی ہے اس کے ساتھ کی ساتھ ان سے دیش کے اکتا اور اکھنٹا بنائے رکھنے کی شپت بھی دلائی گئی ہے مجاہدین آزادی تھے جنہوں نے اپنی جان کی اپنی مال کی اپنی نسلوں کی قربانی لگا ہے تاکہ اس ملک کو آزاد کر آیا ہے ہم مسلمانوں کی اس ملک کے اندر ایک ہزار سال کے قریب حکومت رہی ہے لیکن ظالم انگریز جب اس ملک کے اندر معیشت اور تجارت کے بہانے سے سیاست کی اُس نے کوششیں اور سرگرمیاں شروع کر دیں تو اس ملک کے بسنے والے جو علماء تھے جو اسلام کی حریت رکھتے تھے اور آزادی کا گوئے کہ آزادی کی امنگ اور آزادی کی تمندہ رکھتے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ انگریزوں کی نیتوں میں بدلہ ہوا گیا ہے تو انہوں نے اس ملک کو انگریزوں کی چنگل سے آزاد کرانے کے لیے اپنے ہاں کو میدان موتا رہا ہے دیش آج اپنا سوتنتہ دیوستماروہ منا رہا ہے اٹھترمہ سوتنتہ دیوستماروہ منایا جا رہا ہے جس کو لے کر کے پورے دیش میں دیش بھکتی کی لہر دیکھنے کو مل لائی ہے تمام جگہوں پر سماروہ آئیت کیے جا رہے ہیں کرانتیکاریوں کی دھرتی کہہ جانے والے کانپور میں بھی لگاتار سماروہ چل رہے ہیں تمام سرکاری کاریالیوں میں سماروہ آئیت ہو رہے ہیں اسکول کالیزوں میں سماروہ ہو رہے ہیں تو وہیں مدرسے بھی اس سے اچھوٹے نہیں ہیں مدرسوں میں بھی باقاعدہ سوتنتہ دیوست سماروہ منایا جا رہا ہے یہاں پر نہ کیول راشتی دھج فیرایا گیا بلکہ اس کے سماروہ میں تمام گیت بھی گائے گئے جنگرمن ویجی ویسو تیرنگا پیارہ کی ساتھ ساتھ تمام راشتری گیت گائے گئے کہ جس مدرسے میں ہم موجود ہیں یہاں پر کیول کانپور کے نہیں بلکہ دیش کے تمام پردیشوں کے بچے آ کر کے پڑھتے ہیں جن ہیں آج راشت بھکتی کے تمام بھاسور دیئے گئے اور انہیں بتایا گیا کہ وہ راشت کے جمہدار ناغریک بنے ہندو مسلم کے بیٹھ کی کھائی کو پاٹنے کا کام کریں اور دیش کے بکاس میں یوگ دان کریں ویڈیو علیہ السلام کے ساتھ چینکی باری نوزی سٹیٹ کانپور